ہسلاباد انجمن تاجران سٹی انڈسٹری اینڈوم اونرز اسوسییشن اور پاکستان سائزنگ انڈسٹریز اسوسییشن ٹیکسٹائل سیکٹر اور لیبر قومی مومنٹ کی مہنگائی کے خلاف مشتر کا پریس کانفرنس انجمن تاجران کے سرپرستے آلہ شاہد رزاق سکھا اور جنرل سیکرٹری محمود علم جڑ پریس کانفرنس میں شریک ہوئے لیبر قومی مومنٹ کے چیرمن بابا لطیف انساری جنرل سیکرٹری اسلام میراج اٹھتی کر بھی شریک ہوئے شاہد رزاق سکھا نے میڈیا سے گفتگوی کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی کے سابق دور میں تاجر مزدور انڈسٹری اتحاد بنایا تھا آج پھر تاجر مزدور انڈسٹری اتحاد کو فعل کیا جا رہا ہے جس کے چیرمن مرزا شفیق حاجی آزم ملک چوندری شاہد وائس چیرمن جنرل سیکرٹری اسلام میراج ہو گئے یوٹرن مہنگائی بے روزگاری کے قلاف تاجر مزدور انڈسٹری اتحاد مل کر کام کرے گا ہمارا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں تاجر مزدور انڈسٹری اتحاد میں تمام سنزیموں کو شمولیت کی دعوت دیتے ہیں مزدور بھوکے مر رہے ہیں منسٹلز دیگر ممالک میں مہنگائی کی شرح کی مثالیں دے رہے ہیں حکومت اگر پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ واپس لے تو ہم واپس گھروں میں چلے جائیں گے سب اچھا کی رپورٹ دینے والے وزیر مشیر بھی خدا کے ہاں مجھنگ ہوں گے تاجر مزدور انڈسٹری اتحاد کی جانب سے ستائیس اکتوبر سے مہنگائی کے قلاف تحریک کا آغاز کر دیا گیا ستائیس اکتوبر کو ہی آئندہ کے لائے عمل کا اعلان کیا جائے گا دو ارب پچیس کروڑ روپے سوشل سیکیورٹی قیمت میں جمع مزدور کو نہیں دے رہے جب تک حکومت مزدوروں کو دو ارب پچیس کروڑ نہیں دیتی تحریک جاری رہے گی یہ بی آر سے بھی مذاکرات کر کے آئے ہیں علمیہ ہے کہ جس سے بھی مذاکرات ہوتے ہیں اس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے حکومت سے مطالبہ کی کوئی مستقل پالسی دے جس پر عمل درامت ممکن ہو